بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کن آمدو و ایہا کن استائین باوتور ما شاءاللہ میں نے جب ہیلیکاپٹر سے اوپر سے یہ آپ کی گرائنڈ دیکھی تو میں نے آن پپی کو کہا کہ یہ جو سامنے آپ نے جگہ خالی کی ہوئی ہے اس پہ خواتین کو آنے دے وہ شکرہ وہ آئی گئی ہے اور ما شاءاللہ مجھے جو خوشی ہے اور میں اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری قوم کو اس نے میری قوم کو جگہ دیا ہے میری قوم ایک زندہ قوم بن چکی ہے اللہ نے میری قوم کو شعور دے دیا ہے بیدار کر دیا ہے اور یہ وہ قوم یہ وہ قوم اب وہ بننے جا رہی ہے انشاءاللہ جو میرے نزیاتی لیڈر علامہ اقبال کی سوچ تھی اور میرے سیاسی لیڈر قائد اعظم محمد علی جناہ جس نے جتو جہد کی تھی پاکستان کے لیے یہ ہے ہمارے دو لیڈر اور جو ساری دنیا کا لیڈر رحمت العالمین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی ان سے بڑا کوئی لیڈر آیا نہ آ سکتا ہے تو پاکستانیوں اب مجھے آپ نے جواب دینا ہے کہ جب میرا ملک بن رہا تھا تو ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا اور یہ جو نوجوان کیونکہ میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں آگے ایک مند آگے آپ نے شوری کرنا اور آپ کو یہ اگلا سٹیج آپ نے جو بنا دیا ہے آپ نے اب ڈسپلن بن کے رہنا ہے ڈسپلن اچھا جی لا الہ الا اللہ یہ اس کا نوجوانہ آپ نے اس کا مطلب سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے جو انسان جس کے دل میں لا الہ الا اللہ آجاتا ہے وہ کبھی وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں چھکتا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پراتا کیونکہ اس کی امید اللہ سے ہے کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تیرے سے مدد مانتا ہوں وہ انسان کو ایک چھوٹے انسان کو ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے وہ ایک قوم میرے پاکستانیوں مدینہ میں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک قوم بنائی تھی وہ لا الہ الا اللہ پہ بنی تھی اور اس نے ان لوگوں کو جن کی کوئی حسیت ہی نہیں تھی اس لا الہ الا اللہ نے ان کو دنیا کی امامت کروائی تو وقت کی سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹے تھے گئی کئی سو سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی لا الہ الا اللہ پہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ میں اللہ کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا جس سے جس سے میرا زمین میں اپنے زمین کو برچوں کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا جو لا الہ الا اللہ سمجھ جاتا ہے باول پور وہ کبھی لوٹا نہیں بن سکتا اور باول پور باول پور یہاں تو ایک بہت بڑا موچھو والا لوٹا ہے ساڑھے تین سال حکومت میں بیٹھ کے ایاشی کرتا ہے اور پھر لوٹے کا موہ در چلا جاتا ہے تو باول پور باول پور میرے سفادہ کرنا سامنے چھوٹ چھوٹ نہ کرو میرے سفادہ کرو کہ آپ نے اس لوٹے کو کسی صورت جیتنے نہیں رہا انشاءاللہ جو میری جاگی ہوئی قوم مجھے نظر آ رہی ہے لوٹوں کے دن ختم ہو گئے ضمیر فروشوں کے دن پرانے پاکستان میں رہ گئے ہمارا پاکستان وہ بننے جا رہا ہے جو میرے سیاسی لیڈر قائد عظم محمد علی جنہ ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد لیڈر قائد عظم اس کے مخالفین بھی اسے کہتے تھے کہ اس صادق اور امین ہے سچا انسان ہے اور وہ جو ہمارا لیڈر تھا اس نے تب کہا آج سے کئی سال پہلے نرندر موڈی کے ہندوستان میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے اس نے تب کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں مسلمانوں دیکھ کر رہو کہ کہیں انگریز کی غلامی کے بعد آپ ہندو کی وہ تعمی نہ کریں اس لیے پاکستان بننا ضروری ہے اور آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا حال دیکھو کس طرح کی وہ پچارے غلامی کر رہے ہیں میرے قائد نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ اس لیے پاکستان ضروری ہے کہ صرف ایک ازاد قوم ایک ازاد انسان ایک ازاد قوم اسی کی پرواز اوپر ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ وہی قوم جو آزاد ہوتی ہے کیونکہ وہ زنجیریں توڑ دیتے آپ جب آپ اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مورا تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا تو مجھے ذرا میرے باور پر کے باشعور دیدار باشعور غیرت بان پاکستانیوں آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ پاکستان بنے جا رہا ہے آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی سوہ اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکنا آپ نے کبھی کبھی اس طرح کے لیڈر کے ساتھ نہیں جانا جو یہ کہے دکھاؤ ذرا ساؤنڈ ساؤنڈ جائے 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 دھوڑا سبر ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ چیری بلوسل بونٹ پولش کیا ہوتی ہے چلاو بھی شباہ شریف میں مان نہیں آیا میں تو مجبور ہوں کہتا ہے ساری قوم محنت کرے گی شباہ شریف ساری قوم تو محنت کر رہی ہے تم چوری کر کے پیسے باہر رہ جاتے ہو مریم اچھا اب میں بتاؤں کہ یہ خاندان کیا کر رہا ہمارے سے تیار ہو جاؤ خواتین ذرا آپ بھی غور سے یہ دیکھیں نوجوانوں یہ دیکھیں کہ یہ تیس سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں تیس سال سے ایک یہ شریف خاندان اور تیس سال زرداری خاندان یہ جو آج دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں یہ دونوں تیس سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں تو آپ ذرا سنیں میں چاہتا ہوں ذرا غور سے یہ آپ دیکھیں کہ دوہزار بارہ میں میں جب ان سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے لندن میں اربو روپائے کے میفیر کے اندرہ اربو روپائے کے پارٹمنٹس ہیں تو تب یہ کیا کہہ رہے تھے یہ چلائیں اب یہ سرویہ آج سے دس سال پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ اربو روپیر کی آپ کی میرے فیر میں پراپٹیز ہیں کدے سے پیسہ آیا؟ کیونکہ ٹیکس میں تو آپ نے دکھایا ہماریا آپ کی عامدل ہی نہیں ہے اب درہیے سنیں کہ یہ ان کا شریف فاندان کا نمائندہ بات یہ ہے کہ اربو روپیر کی میرے پراپٹیز کی یہ بات کرنی کیا کہہ رہا ہے یہ کدے ہیں وہ پراپٹیز لائیں دکھائیں بتائیں سن لیا آپ نے سن لیا نہیں سن لیا نا کہتا کدے ہیں یہ پراپٹیز اچھا اب آپ اس خاتوین کو سنیں جس کو بڑا مشکل سچ بولا اس کے لئے بڑا مشکل کام ہے اچھا صد کے جاؤں احساس پروگرم میں ڈال دیتا ہوں مریم کو بچاری کے پاس میں پراپٹی نہیں ہے بچاری دو وقت تک کھارا نہیں کھا سکتی لیکن اللہ الہا کہ سچ کا خدا ہے اب یہ دس سال پہلے تھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اللہ کا کام یہ ہے کہ سچ سامنے لے آتا ہے تو ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو جاتا ہے پینما پیپرز کے نام پہ دنیا میں بڑے بڑے سیاستدانوں کا انکشاف ہو جاتا ہے ان کی پراپٹیز پکڑی جاتی ہے ذرا یہ آپ بتاؤ سن لیا اچھا آپ جب یہ انکشاف ہو جاتا ہے تو مریم کے ماشاءاللہ سیطن بھائی کیا کہتے ہیں یا ضرورت انہیں میں اس بات کو تصمیق کرتا ہوں کہ انم پرلا باامہین پرلے باگرز ہیں وہ اطرم درمنا ہماری میں اس بات کو تصمیق کرتا ہوں کہ ان کو آشو کنپلیز ملیسا الیمتیب باامنی سے انکشاف کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ نہیں احسکرتا ہوں ان کو اوڈ کرنی اسے میں باگرمی مہاشر ہی تنگی دیلے کنک کی دیلیا ہے ٹھیک اچھا جو سن لیا کہ یہ سن لیا آپ نے سن لیا کہ الحمدللہ پروپٹیز ہماری ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے ہماری نہیں ہیں مریم بچاری تو کہہ رہی میں تو پاکستان چھوڑے دنیا میں میرے پاس کچھ نہیں ہے اب پتہ چلا کہ اربو روپے کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں چار بڑے بڑے محلات وہ جناب مریم نواز کے تھے اب مریم کے پاس تو پیسہ نہیں ہے مریم کے پاس تو پیسہ نہیں ہوں اس کی تو کوئی عام دنیا نہیں تو یہ پیسہ کدھر سے آیا بھاول پور یہ پیسہ آپ کا تھا میں پھر سے بتا دوں ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آج ہماری خواتین آئی ہیں ماشاءاللہ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کرپشن میں اور چوری میں کیا فرق ہے چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے چوری ہوتی ہے جب کوئی آپ کے گھر میں ڈاکہ مارے آپ کی چیزیں چوری کر لے کوئی آپ کی جے کتری سے ٹیلیفون مکال لے یہ چوری ہوتی ہے کرپشن کرپشن وہ ہوتی ہے جب قوم کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے چوری سے ملک نہیں تباہ ہوتے جب اب حکمران وزیر وزیر عاظم صدر جب وہ پیسہ چوری کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتے ہیں آج جتنے بھی ملک غریب ہے جتنے ملکوں میں غربت ہے وہاں اس لیے غربت نہیں کہ وسائل کی کمی ہے غربت اس لیے کہ ان کے سائے بے اقتدار پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں جس طرح یہ شریف ہے اور زرداری ہیں تو پاکستانی ہو میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں میں آپ کو تیار کروا رہا ہوں حقیقی آزادی کی طریقے لیے اب سب کو تیار کروا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چوروں سے آزاد کر رہا ہوں موسیقی آزادی کی طریقے لیے اپنے آپ کو رولنگ ایلیٹ جو ملک پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے اس کو ہٹاتے دو طرح ہیں یا امام خمینی جیسا خونین کلاب آتا ہے اور یا بیلٹ کے ذریعے الیکشن کے ذریعے ایک قوم اپنے صاحب اقتدار جو پنجھے گاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھنکتی ہے تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں اور میں آج پی ڈی ایم تین تین وہ تین شکلیں سب سے سب سے خوفناک شکل اور ملک کی بڑی بیماری اثر زرداری ایک ہے دوسرا آپ نے دیکھ لیا چری بلوسم شباز شریف کو جوتے دیکھتا ہے پولش شروع کر دیتا ہے اور جس طرح میں نے کہا بیوٹ دیکھتا ہے تو خاص پولش شروع کر دیتا ہے اور بڑے بیوٹوں کی خاص ایسی چمکدار پولش کرتا ہے کہ شکل نظر آتی ہے اس کو ان کے میں اور تیسرا تیسرا بتاہو ڈیزل کا کام کیا ہے کہ اسلام کو استعمال کرو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے نام لو اللہ کا اور ڈیزل کے پرمٹ دے اپنے ضمیر کو بیج دو یہ تین شکلیں یہ تین سٹیوٹنز نے پوری مل کے اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے مل کے انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت ہرائی تو پاکستانی ہوئے تب بہاولپور کے باشور لوگوں کو سنا جب انہوں نے ہماری حکومت گڑائی تو پاکستان سترہ سال کے بعد سب سے بہترین ہماری ہماری معشت ترقی کر رہی تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد تیسرے سال اور چھ فیصد چوتھے سال یہ سترہ سال کے بعد یہ قوم ہماری معشت ترقی کر رہی تھی کرونا کے باوجود کرونا کے باوجود جو دنیا میں اتنا بڑا بہان آیا تھا ہماری کسان آپ کسانوں سے پوچھے جو ہمارے پچھلے دو سال کسانوں کو جو پیسہ ملا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس گیا ہو ہمارا جو ٹیک سے کٹھا کر رہے تھے پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ٹیک سے کٹھا کیا جس کی وجہ سے میں نے پٹرول کی اور فضل زمان کی قیمت نیچے رکھی ہمارے زمانے میں ڈالر ہمارے زمانے میں تیل ایک سو تین سے ایک سو پندرہ ڈالر پر دکھا عالمی مان منڈی میں پھر سے سنو لوجوانوں یہ نوٹ کرو فاتیم کہ ہمارا جب دور تھا تو تیل عالمی منڈی میں ایک سو پندرہ روپے سے ایک سو تین روپے پر گیا اور ہم نے پٹرول کی قیمت ڈیٹس فور روپے لیٹر رکھی فضل الرمان کی قیمت ایک سو پندرہ روپے لیٹر رکھی آج چھانوے ڈالر کا عالمی مارکٹ میں پٹرول بکرا ہے سستہ ہو گیا اور آج پٹرول دو سو چھتیس روپے لیٹر ڈیزل اسے بھی مہنگا تو سوال یہ ہے کہ جب ہم جب ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا کیونکہ انہیں ٹیکس یادہ کٹھا کیا ہم نے اسے لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالا مہنگائی کم رکھی انہوں نے بار بار کہا کہ جی بہت مہنگائی بڑھ گئی بلاول کو بھی جو چڑا مہنگائی مارچ کر دی اسلام آباد پہنچا تو مہنگائی مارچ کو اتنا برا حالات ہوئے ہم نے تو کہا کہ دھرنا بھی دے دو ہم تمہیں کھانا پینا بھی دیں گے لیکن یہ مہنگائی مارچ سے کام پہ کانگنے والی مارچ بن گئی تو ہم نے ہم نے ایک ٹھیمتے نیچے رکھی ہم نے اپنی لوگوں کو بچایا انہوں نے پروپیگنڈا کیا سادش کی کہ بہت مہنگائی تھی آج آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو چار مینے میں ہوئی ہے آپ کو پتہ چار مینے میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی یا خواتین ہیں گھروں میں بجلی کے بل آئے ہوں گے آپ خود بتاہیں کہ کبھی ایسے بجلی کے بل کسی کو ملے ہیں ہمارے دور میں بجلی اٹھارہ روپے یونٹ آج چھتیسے روپے یونٹ ٹیکس ملا کے پچاس روپے یونٹ لوگوں کو پچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کا بل دے یا بچوں کی فیس یا بچوں کے لیے کھانا پینا سب مہنگا ہو گیا تو یہ آئے کس لیے تھے باہر پور یہ آئے کس لیے تھے کیونکہ ننگائی کے تو ریکارڈ توڑ دیئے کس لیے آئے تھے اہم نارو لینے کے لیے اپنی چوری معاف کروانے کے لیے جو انہوں نے کرپسن کی تھی یہ وہ کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے یہ عوام کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے یہ ڈاکو اپنے کیسز جو عوام کا پیسہ چوری کیا تھا وہ معاف کروانے آئے تھے گیارہ روپے کے انہوں نے پارلمنٹ میں امنمنٹ کروا کے نیب کے قانون میں گیارہ سو عرب روپے معاف کروایا ہے باولپور یہ آپ کا اس قوم کا پیسہ جو آپ کو ملنا تھا جو آپ کا چوری کا پیسہ تھا انہوں نے آکے چوروں نے معاف کروایا تو باولپور اب آگے کدھے جا رہا پاکستان سنے ذرا غور سے اب نائن سے معاشت سنبھالی جا رہی ہے انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے ٹیکس کلیکشن کم ہو رہی ہے ایکسپورٹس کم ہو رہی ہے جو باہر سے پاکستانی ریمیٹنسز بیٹھتے تھے وہ کم ہو رہے ہیں ملک کی جو معاشت ہے وہ سکر رہی ہے کرزیں بڑھ رہے ہیں یہ پاکستان کو ان دھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب اس کا صرف ایک طریقہ میرے پاکستانی تیارے ہو جاؤ اس کا صرف ایک طریقہ کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے موسیقی کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کو جس حضاب میں جس اندھیرے میں جس دلدل میں جس دلدل میں ہمیں یہ لے کے جا رہے ہیں یہ چوروں کا ٹولہ ہم نے کیسے نکالنا ہے سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا صاف اور شفاف الیکشن پانچ سال کے لیے اگر حکومت آئے گی اسے سیاسی استقام ہوگا پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر معاشی استقام نہیں آسکتا ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آسکتی ہماری معاشر نہیں ٹھیک ہو سکتی یہ جب تک رہیں گے دور تہزی سے نیچے جائے گی کیونکہ نہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے نہ اندر سے اس وقت ہمارے سنتکار سرمایہ کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ملک کدھر جا رہا ہے تو سب سے پہلے جلدی سے جلدی الیکشن کروایا جائے تاکہ ملک میں استقام آئے استیبلیٹی آئے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ جو کرزوں کی دلدل میں پاس رہے ہیں ہمارے پاس سب سے بڑا ساسا ہمارے درون ملک پاکستانی ہیں آپ نے اگلے دن دیکھا کہ تین گھنٹے سے بھی کم وقت میں سالے پانچ ہرب روپیہ انہوں نے کٹھا کیا سلاب کے متاثرین کے لیے یہ ہمارا سب سے بڑا ساسا ہے ہم نے ہم نے ان کی ان سے سرمایہ کاری کروانی ہے پاکستان میں ایک روڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے اگر پانچ لاکھ پاکستانیوں نے بھی بیرون ملک پاکستانیوں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر دی ہمیں کوئی آئیم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ یہ میں آپ سب کے سامنے دعویہ کرتا ہوں کہ میں پورا پلان بنا رہا ہوں کہ اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو کس طرح ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کروائے کیسے ہم اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو کہیں کہ پاکستان میں پاکستان میں انویسٹ کریں بجائے دبائی میں بجائے اور کسی ملک میں لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا ہم نے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کرنی پڑے گی رین آف لار قائم کرنا پڑے گا انسان کا نظام سیکھ کریں موسیقا موسیقا موسیقی مابل پر میں یہ بیرون امبر پاکستانیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہوں یہ تب پاکستان میں اپنا پیسہ لے کے آئیں گے جب ان کو پاکستان کے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد ہوگا تو ہماری جنگ سب سے پہلے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہمیں اس ملک میں انصاف قائم کرنا پڑے گا اور انصاف تب قائم ہوگا جب یہ بڑے بڑے ڈاکو کو کانون کے لیچے لے کے آئیں گے جب یہ جو کہتے ہیں کہ میری لنک تو چھوڑو پاکستان میں بھی پروپٹی نہیں ہے ان لوگوں کو ان لوگوں نے جو پیسہ لوٹا ہے ملک سے جب تک ان کا اتصاب نہیں ہوگا جب تک طاقتور کے لیے ایک قانون طاقتور ڈاکے مارے تو اینارو اور چھوٹا چور جب تک جیل میں جائے گا اور بڑے ڈاکو کو ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا یا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی بلکہ طاقت کی حکمرانی ہوگی اور طاقت کی حکمرانی جنگل میں ہوتی ہے جنگل کا قانون ہے کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک لیر رول آف لاو نہیں ہوتا جنگل انصاف نہیں ہوتا اٹھا کے دیکھیں دنیا کے ملک جس ملک میں انصاف کا نظام بہتر ہے وہاں خوشحالی زیادہ ہے سویتزلین سویتزلین ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمارا جو نارڈن ایریاز گلگت بلتستان وہ دکنا سائز ہے سویتزلین کا وہ زیادہ خوبصورت ہے لیکن چھوٹا سا سویتزلین دنیا کا خوشحال ترین ملک ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ انصاف یعنی کہ قانون کی حکمرانی سویتزلین میں ہے کوئی طاقتوار طاقت سے طاقتوار انسان قانون کے نیچے ہے جب انصاف ہوتا ہے خوشحالی آتی ہے تو سب سے زیادہ جنگ میرے پاکستانیوں میرے باہولپور کے باشاور شہریوں ہماری سب سے بڑی جنگ اس ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے جو مغرمہ چاہے ہیں ان کو قانون کے نیچے لانے کے لیے رول اف لوگ قائم کرنے کے لیے تو باہولپور تیار ہے آپ میرے ساتھ پاکستان ہم چاہتے ہیں کسی تھانے کے اندر کسی غریب آدمی پر ظلم ہی ہوگا کوئی شباز گل جیسے لوگوں کو اور جمیل فاروقی جیسے صافیوں پہ کسی قسم کا ظلم ہی ہوگا جو پاکستان ہم تحکنا چاہتے ہیں اور کوئی طاقتوار این ار اونی لے سکے گا قانون سب کے لیے ایک ہوگا اور ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ قانون نہیں توڑ سکے گا سارے ادارے جو آئین کے اندر جو دائرے کے اندر رہ کے کام کریں گے سارے ادارے قانون کی حکمرانی مانے گے یہ جو غلط آتے پڑی ہوئی ہے اس ملک میں طاقتوار جو مرضی چاہے کر دے قتل کرے چوری کرے رشوت لے جو مرضی کرے ہمارا انصاف کا نظام نہیں ان کو پکر سکتا صرف غریب لوگ جیل میں میں نے جب جنرل مشرف کے دور میں تھوڑے دن جیل میں گزارے تو میرے پاکستانیوں وار صرف غریب صرف غریب جو اور تھے صرف غریب لوگ تھے بڑے بڑے ڈاکو میں سیملیوں میں دیکھتا تھا ایوانوں میں تھے صرف بچارہ کمزور جیل میں جاتا ہے اور یہ اس کے اوپر ایسے نظام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام کبھی نہیں چل سکتا یہ ہے ہماری جنگ کہ جو طاقتور اس ملک میں اگر اس کو پولیس والا روکتا ہے قانون توڑتا ہے پولیس والا روکتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے پتہ نہیں میں کون ہوں ہمارے نئے پاکستان میں پولیس والا کہے گا مجھے پتہ آپ کون ہے پھر بھی آپ کو سزا ملے گی ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بہت بڑا میڈیا ہاؤس بن کے پیسے لے کے لوگوں کی پکڑیاں اچھا لے ان کے گھر والوں کی توہین کرے گھر میں عورتیں ان کی توہین کرے کسی مغرب ممالک میں یہ نہیں ہو سکتا قانون بنے ہوئے ہیں کوئی بلیک مین نہیں کر سکتا کیونکہ قانون انسان کی عزت اس کی ڈگنٹی کی حفاظت کرتا ہے اور انشاءاللہ کیونکہ میری قوم بیدار ہو گئی ہے میری قوم جاگ چکی ہے وہ دیر زیادہ وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ ہم اور لوگ سے ہمتا کے جاتے سے جاتے سے جاتے سے سکت رائے جانائے کے جانائے کے جانائے کے ہم جہلے جہاں میں آج اس حکومت کو ایک مواننگ دینا چاہتا ہوں خبردار کرنا چاہتا ہوں یہ جترے بھی چیری بلوز میں آپ آپ کے وزیر جو بھی آپ کی حکومت کے پیچھے ہیں کان کھول کر میری آج بات سن لو میں نے چار مہینے بلا برداشت کیا ہے ہر قسم کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میڈیا کا بلاک آٹ کیا کہ جی مران خان کو نہ دکھاؤ جو صحافی دکھاتا تھا اس کے پر ظلم اس کے پر کیسز یہ آروای جو دکھاتی تھی اس کو بند کر دیا اور اسلام آباد ہائی کورڈ آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے آروای کو گھول دیا تو میں ہمارے لوگوں کو پچیس میں جو انہوں نے تشدد کیا جس طرح انہوں نے لوگوں کے چاتر اور جاردواری اس کو پیمال کرتے ہوئے گھروں میں جا کے گزگا رات کے دو بجے گھر کی خواتین تھی شرم نہیں آئے ان کو حراسہ کرنے کے لیے خوف بلانے کے لیے ڈرانے کے لیے اور جس طرح انہوں نے ہماری خواتین کو اور فیملیز کو لیبرٹی چوگ لاہور میں اور اسلام آباد میں شیلنگ کی عورتیں بچے تھے ان کو شیلنگ کی خوف بلانے کے لیے اور میں چاہتا تو اس دن میں ڈھرنا دیتا اور مجھے پتہ کہ انتشار ہونا ہے میں نے صرف اپنے ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں نہیں ڈھرنا ختم کرتا ہوں کیونکہ میرا ملک مشکل میں ہے یہ چوروں نے ہماری معاشرد کا تباہ کر دیا میں اور لقصان نہیں بچانا چاہتا تھا اس کے بعد انہوں نے کیسز کیے جب سترہ جولائی کو ان کو بری طرح پنجاب کے با الیکشن میں پھینٹا پڑا اور حمزہ ککڑی فارن ہوا تو انہوں نے اور کیسز بنا دیئے میرے اوپر دہشت کردی کا کیس میرے اوپر دہشت کردی کا کیس اور وہ کیس کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شباز گل پہ جنہوں نے بھی وہ ظلم ہونے دیا ان کو پر قانونی کاروائی کروں گا دہشت کردی پڑا دیا خوب پھلانے کے لیے ڈھانے کے لیے دیکھو شباز شریف چریپ لوسم تمہاری گرمند سن لو جو بھی تمہارے پیچھے ہیں سن لو یہ قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے کرکٹ کے دروں سے مجھے جانتی ہے ایک چیز یہ قوم جانتی ہے کہ جتنا آپ مجھے زیارat جل سوچ مجھے 案 آج پاکستانی قوم مرے ساتھ کھڑی ہے کراچی زلے کے اوپر گلگت بلدستان کا خب پختون خواہ میں ابھی آپ کو بلوچستان نے بھی ثابت کریا تو ہم مرے ساتھ ہے ابھی میں سن میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ثابت کرنا کہ سندھ کی عوام بھی یہ زرداری مافیا کو شکست دینے کے لئے سب میرے ساتھ ہے ثابت کرنا میں تو میں چھوڑی بلو سن سننے رہے سے یہ جو حرب استعمال کر رہے ہیں میرے خلاف میرے لوگوں کے خلاف یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بدہ سے ہم گھرا کے پیچھے آٹھ جائیں گے میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنی ملک کی خاتر میں کوئی وہ حرکت نہیں کر رہا جسے میرے ملک کو نقصان ہو لیکن میری اگر آپ نے دوار کے ساتھ میری کمر لگا دی تو یاد رکھیں کہ میں کونٹ ٹائگر بن سکتا ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 سلو ایک قول دوں گا ایک قول اور اسلام آباد میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور میں کریم پہنچ سا جا رہا ہوں اس کال کے لیے کہ میں آج آپ کو بڑا اپنے ملک کا سوچ دے ہوئے میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے صاف اور شواف الیکشن کروانا ہوں اپنے آپ کو بھی بچاؤں اور میرے ملک کو بھی بچاؤں میں آج راجنپور راجنپور ڈسٹرٹ میں پھیرا میں نے جتنا بھی اللہ کی طرف سے انتہار میں ہمارے لوگ سارا راجنپور اور ڈی جی خان کے علاقے میں مشکل وقت میں بچارے ہمارے سلاحب کے متاثرین ہیں میں آج اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب ہمارے انسان مشکل میں ہو تو ہم سب پر فرض ہوگا کہ ہم ان کی مدد کریں انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کے لیے متاثرین کے لیے سارے پاکستان میں بلوچستان سندھ پنجاب پختین ہاں گل کے پلکستان اور عزاج کشمیر انشاءاللہ ان سب کے لیے میں پاس اکٹھے کروں گا درونے ملک پاکستانی وہ مجھے باہر باہر کہیں کہ پچھویں ٹیلیتھون میں ٹائم کم تھا پیسے دینے چاہتے تھے انشاءاللہ ان کے لیے میں اگلے اطوار کو ایک اور ٹیلیتھون کروں گا اور یہ سارا پیسہ اور کھپے میرے ایک ٹائگر فورس ہے نوجوانوں آپ نے میری ٹائگر فورس جوائن کر جانی ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کے علاقوں میں اپنی گرمہ کے ساتھ ملکے لوگوں کے بھیج رہا ہے جدرہ بھی بھی لوگ بڑی مشکل میں ہیں میں نے وہ دیکھا بچوں وہ مچھر سالہ چاروں ترے پانی ہیں مچھر ہیں بچوں کو اس مشکل میں آپ بچا رہے ہیں مشکل واقت ہے تو ہمارے پر سب کے پڑا اور انشاءاللہ میں اپنی قوم کو بھی موبیلائز کروں گا پیسے بھی گٹھی کروں گا اور پوری کل کوشش کروں گا کہ ہم اپنے جو پچارے پاکستانی آج مشکل میں ان کی زندگی آسان کریں اور اس کے لئے بھی باہر پر آپ میں رفض کریں ویسے باہر پر آج میرا پاکستان خوش ہویا آپ کا جوش اور چذبہ دیکھے میں اپنی آج ٹیم باہر پر کی ٹیم میرے بیوی خان کی ٹیم میرے امن ایز میرے امپیز میری تنظیم کے لوگ میں آج آپ سب کو ببارک دیتا ہے شاندار جلسے کی اور آپ کے لئے بھی میں آج جاتے ہیے آپ پہ بھی فرض کر رہا ہوں باہر پر آپ کے لئے فرض کر رہا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے